تلاش کرو اللہ کے رزقوں کو آگے رب تعالیٰ فرمارا جب جمعہ کے لیے آپ کو بولایا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے ذکری کی طرف چل پڑو یہاں یہ نہیں کہا کہ آکے خوب ذکر کرو میری مسجدوں میں میرے گھر میں بیٹھ کر خوب ذکر کرو یہاں پہ ذکر کرنے کی بات ہے وہ ذکر کرنے کے بعد اب جب تم مسجد سے لوٹ رہے ہو تو کہہ رہا اللہ خوب ذکر کرو اپنے گھر میں خوب ذکر کرنے کی بات نہیں گھر سے جب لوٹے ہوتا فرمارا وَاسْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو خوب یاد کرو جب خدا بیجنس کو چھوڑ کر تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے مسجد میں تو فرما رہا ہے ذکر کی طرف آ جاؤ ذکر کر لو اور جب اب تجارت کی طرف واپس بھیج رہا ہے اب روح زمین پر جب پھیلنے کو کہہ رہا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ جدھر دل چاہے ادھر جاؤ تب فرما رہا ہے خوب یاد رکھنا سبحان اللہ میرے دوستو یہ مس سمجھنا کہ خدا کو تم خدا کے گھر ہی میں صرف یاد کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اب دکان پہ بیٹھ کے کوئی کسٹمار آئے تو اسے دھوکہ دینے سے پہلے خدا کو یاد کر لینا کسی قیمت کو زیادہ بتانے سے پہلے خدا کو یاد کر لینا کسی سے تم نے قرض لیا ہے تو خدا کو یاد کر لینا ماں باپ سے ملنے جا رہے ہو تو خدا کو یاد کر لینا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک پیش کرنا ہے میرے دوستو کسی غریب کے پاس سے گزرنا تو خدا کو یاد کر لینا اب تعالیٰ فرما رہا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا جب مسجد کے باہر نکلو گے تو قدم قدم پہ تمہیں خدا کو یاد کرنا ہوگا تاکہ تمہاری زندگی سمرتی جائے تمہارا صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے خدا نے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ مسجد سے جب باہر نکلے ہو تو تمہارا ایک قدم تمہارا ایک بار چلنا اٹھنا بیٹھنا دکھنا بیجنس سب خدا کی عبادت بن جاوے